ناظرین آپ دیکھیں مارسٹی ٹی وی میں ہوا یاز مورس اور پروگرام کا نیا سلسلہ زندگی کے رنگ ڈاکٹر خالد سہیل کے سنگ کی نئی اپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آپ جانتے ہیں اس پروگرام میں ہم ڈاکٹر خالد سہیل کی زندگی کے تجربات ان کے براہ راست مشاہدات اور ان کی وزڈم اور ایکسپینینسے ان سے مختلف سوالات کرتے ہیں اور ان کے جواب دیتے ہیں ہماری زندگی میں اکثر ہوتا ہے جو ہم کریٹیو جس گفت کیا بات کرتے ہیں ہم سب کے پاس ہوتے ہیں لیکن ہماری فیملی یا اردگرد کے قریبی جو لوگ ہیں وہ اس کو اتنا اپریشیٹ نہیں کرتے اور بہت سارے لوگ اس چیز سے ڈسارٹ ہو جاتے ہیں اور اپنے اس ٹیلنٹ کو کریٹیو گفت کو جو ہے وہ آگے پرموٹ نہیں کر پاتے ایک تو مجھے یہ بتائیں کہ اس سیچویشن سے کیسے نکلا جائے اور پھر ایک آپ نے اس سلسلے کا ایک جو ہے بقاعدہ انتظام کیا ہے فیملی آف دہ ہارٹ یہ کیا ہے اس کے حوالے سے بتائیے گا یہ آپ کا سوال بہت اہم ہے جو کونسپٹ یا صاحب اورجنل میں نے انٹریڈیوز کیا کہ دنیا میں ہر دور میں ہر معاشرے میں ہر ملک میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک روایتی ہوتے ہیں اور ایک غیر روایتی روایتی لوگوں کو ہم کہتے میں کہتا ہوں تریڈیشنل میجوریٹی اور جو اکلیت میں ہوتے ہی ہم کہتے کریٹیو میں نے ش uncovered جو روایتی ہیں وہ بیسکلی روایت کی شہرہ پہ چلتے ہیں ان کے لیے زندگی آسان ہوتی ہے جو قرآنے قوانین ہو روایتے ہو مذہب ہو جو بھی ہو وہ اس پہ چلتے رہتے ہیں زندگی آسان یہ جو منورٹی کریٹیو میں نے ہوتے ہیں اس روایت کی شہرہ پہ نہیں چلتے یہ من کی پگڈنڈی پہ چلتے ہیں یہ اپنا راستہ نکالتے ہیں جو من پی پگڈنڈی پہ چلنے والے ہیں ان کے لئے زندگی مشکل ہوتی اور انہی کے ماں باپ جیسے آپ کہیں کہ میں نے شادی نہیں کرنا تو وہ کہیں گے یہ کیا ہے ہر شخص کو شادی کرنے چاہیے آپ کہیں گے میں نے یونیورسٹی نہیں جانا وہی سب آپ ماسٹر کریں ڈاکٹر بنیں انجینئر بنیں آپ کہیں جی میں نے میوزیشن بننا ہے تو وہ کہیں گے یہ کیا یہ تو میراسی بننا چاہتے ہو یہ کرنا چاہتے ہو میں نے جیسے کہا میں نے کہا میری والدہ نے کہا کہ آپ تو خواب بیچیں گے تو خواب بیچنے والا کوئی نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ کینیڈا میں جب سمیں گیا تو وہاں مجھے محسوس ہوا کہ جو پاکستان کے اندوستان کے یا بسیکلی میڈل اسٹ کے یا ساؤت اسیا کے جو وہاں آئے تو پاکستان میں وہ پروفیسرز تھے شاید تھے یونیورسٹی کے دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو آپ کی مادری زبان ہے جو زبان آپ لکھتے ہیں سندو میں پنجابی میں پشتو میں فارسی میں وہاں مجھے تو میں نے ان لوگوں سے جب میں ملا تو مجھے یہ آئیڈیا ہے کہ ان لوگوں کو جمع کیا جائے اچھو ان میں سے ایک مذہبی حوالہ بھی تھا کہ وہ جس جس گروپ کے ستھے کہ وہ شیعہ فیملی سے ہیں لیکن وہ شیعہ نہیں ہیں وہ سنی فیملی سے ہیں وہ احمدی فیملی سے ہیں اور وہ جو کرسچن فیملی سے ہیں وہ اپنی اپنی فیملی سے اپنے نظریات کی وجہ سے دور ہیں تو میں نے جب ان سے وہ لکاتیں کی تو پہلے یہ ہم نے گھروں میں شروع کیا صحیح یہ اصل میں آپ چونکہ اس بیک گراؤنڈ کے ہیں تو پشاور میں ہمارے دوست تھے ڈاکٹر ڈینس آئیزک بلکل صحیح کرسچن بیک گراؤنڈ سے تھے تو ان کے ساتھ میری بہت اچھی دوست تھی صحیح تو وہ جب کینڈا آئے تو میں نے ان کو انٹیڈیوز کرنے کے لیے اپنے دوستوں کو بلائے ڈینر بھی بلائے اچھا بہت کم لوگ جانتے تھے کہ وہ پی ٹی وی کے لیے ڈرامے تو لکھنے لکھنے لیکن وہ بہت اچھے شائر بھی تھے شائر بھی تھے بلکل صحیح میوزک ڈیریکٹر بھی تھے لوگ ان کو نہیں پتا تھا بلکل صحیح میں نے ان کو انٹیڈیوز کیا تو لوگ بہت خوش ہوئے تو ہم لوگوں کے گھروں میں ملنے لگے دس لوگ پندرہ لوگ بیس لوگ پھر یہ ہوا کہ لوگ اتنے بڑھنے لگے کہ اب میرے لیے نا ایک مشکل ہوتی تھی جیسے گیار ان کی بابی جان سے کہیں کہ دو لوگ دو پندرہ دن پندرہ لوگوں کا کھانا برانا پیس پچالیس لوگ تو پھر ہم نے ایک ریسٹورا میں کیا وہاں ایک سلور سپون ریسٹورا تھا سکارور ہوئے تو ان کا یہ ہوتا تھا کہ آپ بفے کھائیں تو دس ڈالر دیں دس ڈالر میں آپ نے بفے کھا لیا اس کے بعد بیسمنٹ میں انہوں نے ہمیں کمرہ دیا تو وہاں ہم بیس تیس چالیس لوگ تو اب وہ کسی پہ بوجھ نہیں تھا پھر وہاں بھی لوگ بڑھے تو اب وہ کمرے سے بھی زیادہ ہو گئے تو پھر ہم نے لائبرریز میں جانا شروع کیا تو اب یہ ہے کہ وہ جو گروپ ہے تو ایک تو مقامی گروپ ہے جس کے فیملی آف دارٹ کے دو اس سے ایک ٹرانٹو میں ہے تو ہم جیسے اگر کوئی سمینار کرنا ہو تو پچاس ساٹھ لوگ سو لوگ جم ہو جاتے ہیں لیکن ایک گروپ ہے جو آن لائن ہے آپ تو چونکہ انٹرنیٹ ہے اس پہ تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ سات سالوں میں ہمارے جو سات میمبر تھے وہ بڑھتے بڑھتے سات ہزار ہوئے تو اب جو بھی ہم سمینار کرتے ہیں وہ کبھی لائیو ہو جاتا ہے تو آئیڈیا یہ تھا یہ ابھی بھی ہے کہ جو کریٹیو لوگ ہیں جو تخلیقی اقلیت ہیں کریٹیو مائنورٹی ہے ان کو اپنی فیملی اپنی کمیونٹی اگر سپورٹ نہیں نہیں کرتی تو ہم ان کو سپورٹ کریں تو میں جیسے کچھ دوستوں کی کتابیں چھاپنے میں کسی کو سمینار کرنے میں کسی کرنے میں تو بسیکلی یہ آئیڈیا ہے کہ ہر جگہ پہ تخلیقی لوگوں کو اپنے ہم خیال لوگوں کا ایک گروپ بنانا چاہیے اور اس میں لازم ہے نہیں کہ اگر کوئی میوزیشن ہے تو میوزیشن ہے کوئی آرٹسٹ ہو ڈینس کرنے والا ہو فلسفر ہو دانشور ہو کوئی فلم میکر ہو کچھ اچھو ان کو آپس میں جمع کریں تاکہ وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کریں تو یہ آئیڈیا بیسیکلی فیملی اپ دہ ہارٹ کا یہ آئیڈیا اور یہ کافی لوگوں کو نام بھی پسند آیا صحیح بلکس صحیح لیکن ہم نے جب میٹنگ کی صحیح تو لوگوں نے یہ کہا کہ ہم تو اردو بولنے والے ہیں تو یہ نام انگریزی کا ہے تو ہم نے ایک میٹنگ کی جس میں سب نے اس کے راجم پیش کی کسی نے کہا جی اصحاب دل کسی کا ہلکہ دل ہاں اس کا کسی نام آئے صحیح لیکن آخر میں یہ فیملی اپ دہ ہارٹ یہ آئیڈیا یہ صحیح بہت زبردست کیا سمجھتے ہیں جیسے آپ نے ذکر کیا کہ بہت ساری لوگ ہیں لیکن there are so many young professional جو grow کرنا چاہتے ہیں especially یہ digital world میں جس میں بہت potential ہے اگر اس کا right utilize کیا جائے تو بہت easy آج کے آپ کا جو talent ہے جو آپ کا creative gifts ہے وہ سامنے آسکے تو یہ digital میڈیا کا کیسے proper use آپ نے بہت اچھی بات کی میں آپ اس کی actual مثال دیتے تو کہ جب کوویڈ تھا تو کوویڈ میں ہم physically تو نہیں مل سکتے تو ہم نے جو seminars کیے کسی کی بک نہیں کتاب آئی ہے بک لانچ کیا کسی کوئی seminar کیا تو internet کی وجہ سے zoom کی وجہ سے ہم صرف Toronto سے وہ ایک عالمی ہو گیا تو اس ان seminars میں پاکستان سے ہمارے ساتھ چین سے لوگ ملیشیا سے لوگ ہمارا سکوٹلینڈ سے کلیفورنیا سے شکاگو سے صرف یہ تھا کہ ہم صبح کے وقت کو کرتے تھے جیسے دس بجے تاکہ دس گھنٹے کا بارہ گھنٹے سفر ہے ٹائم تو میں تو سمجھتا ہوں کہ internet نے digital جو social media جو سب لوگ آئے دوسرے سے مل رہے جس میں ہماری دوست عائشہ اسلام میں ہم سے کبھی نہیں ملا تھا جس انٹرنیٹ کی وجہ سے ایک connection ہوئے اور فیزیکل ملے تو ایک دوسری کو جیسے پہلے سے جانتے آج ہماری اس چیز کی جو بیٹھنا یہاں پر دیجٹل میڈیا کی خاصیت ہے اس اپیسوڈ میں ہم یہی پر آپ سے اجازت چاہیں گے آپ سے اگلی اپیسوڈ میں ملاقات ہوگی اپنا بہت سارا خیال لگے گا اور اپنے فیڈبیک سے ہمیں ضرور آگا کی جی گا تین کی سو مچ